بہت ساری چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے difference of opinion اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی میں اس کے ہونے سے دنیا سے جانے سے اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا یہ یقینی چیز ہے جس پر سب کو کافر مسلمان سب کو یقین ہے اختلاف ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں ہے لیکن اس میں نہیں کہ میں موت آتی ہے یا نہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی یہ یقینی بات ہے جتنی اس کو سب مانتے ہیں سب اس پر متفق ہیں اتنا ہی اس سے غفلت بھی اتنی زیادہ ہے لوگوں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ یقینی چیز ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے تو اس میں اس کو یاد بھی ہم بہت زیادہ کریں تذکرہ بھی بہت کریں لیکن جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ جتنی یہ یقینی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اتنا ہی انسان ان چیزوں سے غافل بھی ہوتے ہیں انہویر اور ہیڈ لیس ہوتے ہیں اس میں کہ وہ اس کو یاد نہیں کرتے یاد کا نفسان نہیں کرتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں سے کون سا شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے اب مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھنے ایمان والوں سے مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کچھ نہیں لیکن وہ ایمان لے کے آیا ہوا ہے تو سارے کافروں کو اور ان کی عقلوں کو ان کی مالوں کو ٹکنالوجی کو ہر چیز کو کٹھا کر لے ان سب سے بھی زیادہ یہ عقل مند ہے کہ کافروں کا جو ان کے پاس اگر ایمان نہیں تو مال و دولت اور بہت ساری دنیاوی عیش و عشرت میں بہت ساری لکشری بہت ساری چیزیں ان کو حاصل ہیں تو وہ ایک عام سیدھے سادھے مسلمان جو کھیٹی باڑی کرتا ہے جس کو کچھ زیادہ علم نہیں لیکن وہ ایمان والا ہے ان سب سے زیادہ بھی وہ عقل مند ہے اس لیے وہ عقل مند ہے کہ ان کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں رہے جانے ہیں اور عارضی طور پر ان کو حاصل ہیں اور یہ جو ہے تو سیدھا سادھا لیکن اس نے جو ایمان لے کے جو دولت اپنے اندر لے آیا ہے یہ اس کا فائدہ اور نفع تو اس کو ہمیشہ رہے گا تو اس لیے یہ تمام کافروں سے صحابہ اکرام نے اس لیے سوال ہی دیکھے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے سوال ہی یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں سے کون زیادہ اقل مند ہیں تو ان کا سوال جنرل نہیں ہے عام نہیں ہے یہ سوال نہیں کہ کون اقل مند کون ہے سیانہ کون ہے دانہ کون ہے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین وہ یہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ یہ جو کافر ہیں ایمان کے بغیر اقل کا تصور نہیں کیونکہ ایمان جس کے پاس نہیں وہ بشک اقل مند ہے اپنے تین وہ اقل مند ہے اس نے بہت ساری خوبیاں بہت ساری چیزیں جمع کر لی اور لیکن بات یہ ہے کہ جب مقابلہ کیا جائے گا اس ایمان والے سے تو اس کا اقل کچھ نہیں نظر آئے گی کہ اس کی ساری خوبیاں وہ دنیا کے متعلق ہوں گی اور دنیا عارضی چیز ہے تو اس کے بے شاک یہ ملینئر ہے بلینئر ہے اس کی پلاننگ بوت ہے اس کے پاس علم بوت ہے لیکن وہ سارا موت کے وقت ختم ہو جانے ہیں اور ایمان والا جو سیدھا سادھا ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ جب اگلی زندگی میں جو ہی موت آنی ہے ہمیشہ میں اس کو کامیابی شروع ہو جانی ہے تو اس لئے صحابہ نے کوئیشن یہ کیا کہ ایمان والے تو اقل مند ہیں ہی کافروں سے لیکن ایمان والوں میں سے بھی اقل مند کون ہے یعنی مسلمانوں میں سے یعنی صحابہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہم جو ایمان والے ہیں ہم میں سے آپ کس کو زیادہ اقل مند سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری اقل کی ججمنٹ تو مختلف ہوتی ہے ہم تو کہیں گے یہ بڑا سکسیس فل بزنس میں یہ کامیاب ہے یہ بہت کامیاب کاروباری شخصیت ہے یہ سیاست دام بہت کامیاب ہے اس نے جو ہے اس کے بچے اس نے بہت اچھی طرح پڑھا لیے یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب ہے تو اپنا اپنا ایک نظریہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے لیکن صحابہ نے یہ چاہا صحابہ نے یہ چاہا کہ ہم یہ جان سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آپ علیہ السلام کے علم میں کون اقل مند زیادہ ہے کون سیانہ زیادہ ہے تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مہم بی بن بانجا نے اس کو روائیت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ بھئی اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرے علم کے مطابق جاننا چاہتے ہو فرمایا اکثرہم للموت ذکرم و احسنہم لما بعدہ استعدادا اولائک الاقیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک جس میں دو صفتیں پائی جائیں جو ایمان والا پہلے تو وہ مسلمان ہو یہ تو اب صحابہ نے خود ہی شرط لگا دی بھئی یہ بند ہو گیا کیا ہو گیا اس کو شلی رہنے دیں رہنے دیں آواز جا رہی یعنی حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے تو بھئی ایمان والا بندہ جو ہے ان میں سے جو مسلمان ہیں میرے صحابہ رزوان علیہ جمعین میں سے تم میں سے جس میں دو صفتیں پائی جائیں وہ میرے نزدیک یعنی محمد سب سے زیادہ وہ عقل مند سیانہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی صفت اس میں یہ ہو کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو ایک تو اس میں یہ ہو کہ وہ اٹھتے ہے بیٹھ رہے گھر میں ہے ادھر ہے جا رہا ہے لیکن دن میں رات میں اس کو موت یاد آتی ہے اس کو اپنا انجام جیتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ نصیت کی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دو باتوں کو مت بولنا دو باتوں کو مت بولنا ایک اللہ کو کہ اس سے تمہیں دنیا میں بھی واسطہ پڑے گا آخرت میں بھی واسطہ پڑے گا تمہیں اللہ سے واسطہ پڑے گا تم اللہ سے کی موتاجگی اسے بچ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے اس کے انعام تم سے پہن اس کی پکڑ سے بھی تم بچ اللہ کو مت بولو کیونکہ اس کے تمہیں واسطہ پڑنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی آپ کو اگر کسی سے آج کل بندے سلام کرنا پسند نہیں کرتی اگر کسی کو کام نہ ہو کسی کے ساتھ اور جس کے ساتھ کام ہے یہ بندہ میری مدد کرے گا یہ مجھ پر کیس ہو گیا ہے یا میرے فارم فل کرے گا یا یہ ہے اس کو وہ سلام حدیعہ بھی بھی بھیجیں گے بڑا اس کے ساتھ اچھا تعلق کر رکھتے ہیں کہ بھئی اس سے ہمارا کام نکلنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت بعض لوگ گدے کو بھی باپ کہہ رہتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو باپ کو بھی گدہ سمجھیں ضرورت نہ ہو کہتے ہیں یہ باپ کیا ہے یہ کیا جیس ہے اور نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں گدے کو بھی باپ یعنی جو ملکہ کمے قسم کے لوگ ان کو بھی تار پر چڑھایا مطلب جس سے تھوڑا سا بھی کام ہو بھئی اس سے میں نے کرز لینا ہے اس سے میں نے پام پھل کرانے ہے اس کے ذریعے میرے مجھے داخلہ مل سکتا ہے تو اس سے بندہ رویہ اپنا اچھا کر لیتا ہے نا اس طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد رکھو اللہ کو مت بولو اس لیے کہ تمہیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ دنیا آخرت میں اس کے ساتھ کام پڑھنے والا ہے اور ہے پڑھا ہوا ہر تمہار سانس میں صحت میں بیماری میں شفاہ میں غناہ میں مال دولت میں سکون اتمنان میں آپ نے ہر طرح محتاج ہو تو اللہ کو مت بولو دوسرا آپ نے فرمایا بیٹا موت کو مت بولنا کیونکہ ہر چیز جتنی انچی اڑ جے اڑ جے انجام کاری ہے زمین مختلف لوگ ترقیہ اثر کرتے ہیں آپ کہیں میرے پاس یہ ڈگری ہے یہ میں کانسلر بن گیا یہ میں آفیسر بن گیا کوئی کہتا ہے میں منسٹر بن گیا جتنے مرضی انچا چلا جائے موت سب کو برابر کر دے گا آپ دیکھ لیں یہاں پڑے ہوئے ہیں سارے لوگ اب یہی زمین ہے اس میں کوئی امیر لوگ بھی ہوں گے کوئی غریب بھی ہوں گے کوئی چودری بھی ہوں گے کوئی آفیسر بھی ہوں گے کوئی کیا پتہ منسٹر بھی رہے ہیں یہ قبرستان کافر بھی تو دیکھیں کافروں کا قبرستان ہے یا کتنے منسٹر کتنے لینڈ لوڈ پڑے ہیں اب یہ اس نے برابر کر دی زمین میں سب تو یہ حضرت لقمان نے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ میرے نزدیک مومنوں میں ایمان والوں میں وہ اقل مند ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنی اقل اس میں زیادہ ہے اور دوسرا فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتَدَادَ اُولَائِكَ الْأَقْيَاسِ کو موت کے بعد جو پیش آنے والی چیزیں اس کے لیے جو سب سے اچھے طریقے سے تیاری کریں یہ نہیں میں دنماز پڑھ رہا ہوں میں تھوڑا بہت ذکر کرتا ہوں نہیں آپ سے صرف میں اقل مند ہو ہے جو موت کے بعد معاملہ پیش آنے اس کے لیے اچھے طریقے سے یعنی احسن طریقے سے جیسے دنیا کے لیے ہم دیکھیں مکان لیتے ہیں یہ نیا مکان ہے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہاں ہم بیٹھیں گے یہاں ہمارا سوفا ہوگا تیاری امدہ تیاری کرتا ہے اپنی رہنے کی جگہ لیکن یہ جو مکان یہ بولٹن میں ادھر بنے ہوئے ہیں یہ اتنے اتنے پرانے ہیں کہ اتنے کئی نسلیں گزر چکی پہلے کئی مکانوں کو سو سو ڈیٹھ ڈیٹھ سو سال کئی لوگوں کے جنادے نکل چکی یہ تو عام عارضی ٹکان ہے آپ کا میرا لیکن اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیشہ کی جگہ امدہ کہے گا میں جنت میں مجھے عام جنت نہ ملے مجھے آلہ جنت ملے عام محل نہ ملے مجھے آلہ نور کے محل ملے میری جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے قریب ہو میری جنت جو ہے یا اللہ کی جنت کے قریب ہو تو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جو ہے موت کے بعد کی تیاری عمدہ طریقے سے کرے گا اور اس کو یاد بھی رکھے گا اولائق الاقیاس یہ ہیں اقل مند لوگ یہ ہیں اقل مند لوگ اب ہم آئی ہے نا ادھر آپ دیکھیں دنیا کا کاروبار تو باہر چل رہا ہے میرا بھی چل رہا ہے آپ کا بھی چل رہا ہے جو چلے گئے دنیا میں وہ بھی ان کا بھی چل رہا ہے لیکن یہاں سب نے لوٹ کی آنا ہے اس لیے ہم اس لیے آتے ہیں قبرستان میں کہ بھئی موت کو بندہ یاد کرے اور ہفتے میں بندہ آئے زیادہ آئے پھر بھی اثر ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیں جو بندہ روزانہ قبرستان میں آئے اس پر بھی وہ قبرستان کا موت یاد نذکرہ وہ اثر نہیں رہتا تو تھوڑا وقفہ ڈال کے آئے تاکہ یہاں سے اثر لے اور اثر تب ہی لے گا کہ جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اندر کیا ہو رہا ہے بہت ساری قبریں ہیں ان میں عذاب ہو رہا ہے ان میں آگ بڑھکی ہوئی ہے بہت ساری ہیں جو جنت بنی ہوئی ہیں القبر روضہ تو میرے آد الجنہ وہ جنت بنی ہوئی ہے بہت ساری قبریں ہیں تو یہ قبر دیکھیں یہاں دیکھیں ان میں ایک ایسا ونڈو لگا ہوا ہے جن میں انہیں ہر ایک کو اپنی اپنی جنت نظر آ رہی ہے وہ کیوں نظر آ رہی جنت وہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ پاک انٹرڈیوس کر آ رہے ہیں کہ تاکہ جانے سے پہلے اس کو پتا ہو میری جنت کیسی ہے میرے محل کا دروازے کتنے ہیں میرا محل کس طرح کا ہے میری ہوریں کون سی ہیں میری بینیاں کون سی ہیں یہ اس کو ایک انٹرڈکشن کیونکہ اس نے جانا ہے آخر کار یہاں مومن نے تو اس کو ایک قبر میں یہاں سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تم اپنی ہوروں کو دیکھ لو گئی تم دنیا میں تو اور پو سے نظریں بچاتے رہے نام حرمو کو تم نے نہیں دیکھا آج جو ہے دیکھو گوی اس لیے یہ جو بیس تیس سال کی چالیس سال کی عمر ہے پونو گرافک مٹیریل سے وہ مطلب یہ جو نجائز چیزیں ہیں دیکھیں اگر میں اور آپ اس سے پبندی کر لیں مرتے ہوئے یہ اللہ پاک ایسی کھڑکی لگائے گا ایسا ٹی وی لگے گا کھڑکی کیا ہے وہ ٹی وی ہے ٹی وی سے بھی زیادہ بہتر یعنی کھڑکی کے آپ ہوروں کو دیکھتے رہیں چلو جی ہزاروں سالوں کے لیے ہوروں کو دیکھتے رہیں اپنی ہوروں کو آپ کی بینیاں جو ہیں اور جب وہ اپنا اپنے محل دیکھے اپنا کنڈم دیکھے اپنی بادشاہت دیکھے اپنے غلاموں کو فرشتے جو ہزاروں کی تداد میں آپ کے غلام ہیں ان کو دیکھے وہ انٹرڈیوز کریں یہ ہے بندہ تو کتنا اس لیے آپ سے فرمایا مومن جب کفر میں جب اس کی کھڑکی کھلتی ہے جب وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں اللہ قیامت جلد لا اللہ پاک قیامت جلد قائم کار کیونکہ اس کا دل چاہتے ہیں میں جلدی جلدی پہنچوں انہی قبروں میں وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی اور انہی قبروں میں وہ دوزخ کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی دوزخ کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہے کہ جس میں سے وہ ان کو پہلے ہی وہ عذاب میں آ رہے ہیں کہ بھئی یہاں یہ آپ کو عذاب ہونا ہے کیا حالت ہوگی اس پندے کی تو اس لیے یہ تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی آخرت ہمیشہ والی زندگی نا تباہ کریں اور تھوڑا سے تکلیف کٹ لے لیکن ہمیشہ وہ قبر میں یہی اقل مند ہو گئے اب یہی ختم کرتے ہیں آپ تھوڑا مراقبہ کر لیں مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا گہرائی کے طور پر سوچنا بھی میں قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا اگر آج میں مر جاؤں میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی اگر ابھی مار جاؤں تو ٹریٹمنٹ میرے ساتھ کیا ہوگی جو حدیث میں کیا آتا ہے تو اس کے لحاظ سے سوچنا تاکہ پھر بندے میں یہ پیتلب پیدا ہو فکر پیدا ہو میں آپ کو بدلنا ہے اور اگر نیکی کی زندگی گزار رہا ہے نیک ٹریٹمنٹ تاکہ اس میں پھر نیکی کا شوق اوٹ پڑے اور جیسے اب آپ آئے ہوئے ہیں آپ کے بیوی گھر ہے بچے جو ہے وہ سکول ہے دوست جو ہیں وہ کہیں ہیں اسی طرح آپ آئیں گے تو سارے وہیں رہے ہیں ان کا کام چلتا رہے گا بچوں کا سکول بھی چلتا رہے گا گھر بھی چلتا رہے گا وہ دوسرے معاملات بھی چلتے رہیں گے آپ بھی چلتے رہے گا آج بڑے آپ خوش قسمت ہے کہ آپ آ کے واپس جا رہے ہیں یہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہمیں یہ سارے لوگ یہ موقع کھو چکے ہیں they've lost the opportunity and you are the one of the luckiest one today all of them are wishing the people who are in trouble that they wish they were standing in your shoes today this is their greatest wish ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش ربی رجعون لعلی عمال صالحہ O our Lord return us so that we may do the right deeds عمال صالحہ ہم اچھے عمال کر سکے آج ہر ایک جن میں جو پریشان ہے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ کھڑا ہو وہ اس کے لیے لاتری سے بھی زیادہ ہو کوئی اس سے بڑی چیز نہیں اس کے لیے لیکن ہو نہیں سکتا اللہ بہت مجھے کہ اللہ ہو نہیں سکتا لیکن وہ اس کو کتنی خوشی ہوگی لیکن آپ یہاں آ کے واپس جا رہے ہیں آپ کو وہ موقع حاصل ہے آپ اس کی قدر کر لو میرے لیے بھی دعا کرو آپ نے لیے بھی آپ دو تین منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں صرف تھوڑا گہرائی کے پر سوچے تاکہ اگلے چوبیس گھنٹے کم از کم اس موت کی یاد کا اثر رہے آپ پر اور جو ہے بندے کو کچھ کڑا شوف اور خوف پیدا ہو اب یہ آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد کریں اپنی قبر کو یاد کریں ایسے ہی سمجھے کہ ہم مر گئے تھے ہمیں اللہ پاہ دوبارہ موقع دے رہا ہے کہ گھر جاؤ اور تمہیں دوبارہ موقع ملو کتنا بندہ خوش ہوگا یہ کتنے خوش ہوں گے لوگ کہ اگر موقع مل جئے آپ اور مجھے کو سمجھے کہ دوبارہ اللہ پاہ یہاں سے بیج رہا ہے کہ جاؤ تمہیں اور وقت دیا جاتا ہے مہینہ ہے سال ہے جاؤ کر لو جو خوش کرنا ہے تھوڑی دیر تصور کر لیں موت کا اور اس کے بعد دعا کریں اللہ دعا کر لیں سبحانہ وتلہ کوئی قرآن مجید کا تھوڑا سا ذکر کر کے اور اس سال سواب کے لئے بھی تاکہ یہ لوگ کتنی طلب میں ہیں کوئی انتظار رہتا ہے کہ کوئی ہمارے لئے دعا کریں اور ہمارے سواب کے لئے بھی صورت فاتحہ اور کل شریف پڑے دار اور پھر دعا کرتے ہیں بسم اللہ سبحانہ وتلہ اللہ 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 یا رب العالمین یا رحم الرحمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں یا اللہ موت کو بھولے ہوئے ہیں تجھے بھولے ہوئے ہیں شیطان اور نفس اور بری خواہشات یہ ہمیں یاد ہیں زنا اور دنیا اور مال اور دولت یہ ہمیں یاد رہتے ہیں اور تُو اور موت یہ ہمیں بھولے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہمارے معاملے کو الٹ دے کہ ہم تجھے یاد رکھنے والے موت کو یاد رکھنے والے اس کی تیاری کرنے والے یا اللہ ہمیں ہدایت نصیف فرما اس سے پہلے کہ ہم بھی اس دنیا میں اور اس جہاں میں اور اس قبر میں آجیں یا رب العالمین ہمیں ایسی موت کی تیاری کے توفیق اتا فرما جیسے ہمیں ابھی تو قبر سے نکال کے موقع دے رہا ہے اور ہمیں یا رب العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما قبر کے عذاب سے بچا یا رب العالمین یہ جو لوگ خوت ہو چکے یا اللہ یہ جو صورت فاتحہ کل شریف نصیحت سننے عجر ہے یا رب العالمین تو اتا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت اور توفت نعب علیہ السلام کے حقیلہ سے ان کو بھی یہ قبرستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے ایمان والے دفن ہیں یا اللہ ان پر کسی پر عذاب ہو رہا ہے جمعہ کی برکت سے درود کی برکت سے یا رب العالمین یا رحم اللہ عنہ ان کو معاف فرما جن کے قسمت میں عذاب میں کی معافی نہیں یا رب العالمین ان کے عذاب میں کمی فرما انہیں عذاب میں تخبیق فرما اور یا رب العالمین جو ایمان والے ہیں جو اچھی جگہ میں ہیں اچھے مقامل کے مزید درجات بلند فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمن یہ ہمارے مستمام مسلمان جو زندہ ہیں ان سب کی مغفرت فرما ہم سب کو اپنی موت اپنی آخرت اور اپنا انجام یاد رکھنے کی تفیق اطاف اللہ یہ جو موت کو یاد کر رہے ہیں اس کو ذریعہ بنا کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں جب کوئی گناہ ہمارے سامنے آئے تو موت بھی ہمارے سامنے آئے تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ سکیں اور جب سستی پیدا ہو نیک عمال میں پھر بھی موت ہمارے سامنے ہو تیری یاد ہمارے سامنے ہو تاکہ ہم تیرے حکم پر کھڑے ہو جائیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور یا رحم الرحمن آخری درخواست ہماری یہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہے وصل اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم آمین ورحمت استغراللہ آمین ورحمت